مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامی موٹیویشن ون ٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ایک شخص آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے میں نے ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا میری بخشش ہو سکتی ہے تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ ہارا ہو تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا باتے پر اوف ستر بچی اتنی درندگی تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا اب میری کوئی بخشش نہیں تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر اے میرے نام فرمان بندو میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں نام فرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا ہے اپنا بچہ نام فرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نام فرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نام فرمان بندو اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نام فرمانوں اللہ کہتا اوہ بدماشو اوہ نام فرمانوں اوہ ظالموں اللہ یوں کہتا ہے اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو سبحان اللہ کون سے بندے تقوی والے علم والے ممبر والے محراب والے مسلح والے تبلیغ والے نہیں 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 اللہ دین اثر اخوالا انفس ہیں میرے وہ بندیاں وہ عورتیں وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی ایک ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے تم میرے ہی ہو میرے ہو یا عبادی یا عبادی اس طرف یا عبادی نہیں ہے اور اس میں یا سماں کہتی ہے میرا لال میرا بچہ میرا بلال ہے تو اس میں جو ممتہ ہوتی ہے اس میں جو ممتہ ہوتی ہے اس کا اندر جو محبت بھری ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یا عبادی یا عبادی یا عبادی اس میں جو محبت تپک رہی ہے شہد کی طرح جو محبت تپک رہی ہے شہد کی طرح جو محبت تپک رہی ہے ماں کی ممتہ کی طرح اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں میرے بندو اے میرے بندو کون سے بندے جو سارے رات کو تجھے یاد کرتے ہیں نہیں نہیں جو راتوں کو شراب میں پی کر مست ہوتے ہیں جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں تم بھی میرے ہو میرے ہو اور میں تمہیں بولا رہا ہوں آجاؤ برگ نہیں آجاؤ 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 کیا کرو تم توبہ کرو میں سارے معاف کرتوں گا تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناوں بلے زمانے بعد یاد آیا قارون قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تحمت لگا دی تھی تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا موسیٰ تجھے اختیار ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے تو قارون کو زمین میں کھینچا تو وہ یہاں تک پخنوں تک اندر گیا تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے تو اور پکڑو تو گھٹنوں تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ کمر تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا وہ سینے تک چلے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ سارا اندر چلا گیا قارون قارون اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَ فَبْغَا عَلَيْهِمْ یہ پورا دوس دو ربو قرآن اللہ نے قارون کی برائی میں اتا رہے ہیں تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ہے ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا قارون ارے بھئے قارون وہ تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تمہیں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا تینوں میں آپ پہ راجی کر لما انہوں میں چھڑ دے منا اور اس نے میری منت ہی نہیں کیتا تو میرے بھائیو چار مہینے چلے بھی لگانا ہے اپنی اپنی کرتیب پر اپنے وقت کے ساتھ لیکن بہت بڑا مجمع ہے مستورات بھی ہیں آپ بھی ہیں اکثر نوجوان ہیں میں آپ سے ہتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو بغیر توبہ کے نہ اٹھو توبہ کے نیت کرتے ہو یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی اگر ہو جائے ہوتی رہے گی میں یہ قسم اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے جب ہو جائے فوراں آنسو بہانا پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے جیسے بچہ کھلانا توڑ کے پھر امہ کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو امہ پھر نیا کھلانوں لے کے دیتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتا ہے پھر اسے توڑتا ہے ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تم موہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لگی تجھے اپنے گود میں لے لگی میں اللہ ہوں اللہ اللہ تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے بس تم توبہ کرو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھا کر دوں پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں پھر تو حسین اور یزید کا جگڑہ مٹ گیا پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفعہ ہو گئی ختم ہو گئی تاریخ ہو گئی حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے آپ پہ ہی معاف کرے گا پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں ختم ہو گئیں برواد ہو گئیں انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے تاریخ لکھ دی اپنے سر پتانے کر نیزوں پہ سر چٹھا دیئے گھوڑوں جسم پر گھوڑے دڑوا دیئے بے گھوڑوں کفن پڑے ہوئے گوائی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں رازی کیا جاتا ہے کہ تن مندھن ہر شہر قربان ہو جائے یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا ہونٹل ہونٹ ہونٹوں ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے سینے کو چوما تھا کمر پہ بٹھایا تھا ہاتھوں پہ اٹھایا تھا سینے پہ لٹھایا تھا آج وہی حسین کا کٹڑ ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور وہ چھڑی ایسے موں پہ مارتا ہے ایسے موں پہ مارتا ہے دو تین لفعہ موں پہ ماری یہاں ایسے ماری بدبخت نے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے اچھا بڑا برابر تو ہی ہو سکتے شراب بیشنے والا کبڑا بیشنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے درگ بیشنے والا گوشت بیشنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا نمازی بھی نمازی برابر تو نہیں ہو سکتے پردہ دار عورت بے پرد عورت برابر تو نہیں ہو سکتے گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتے نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے اللہ کی قانون کہ اس کا مزاکن اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے آپ پہ ہی معاف کر دے تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو سارے سارے پر کی نیت کرتے ہو تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ کٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ جو مستورات بیٹھیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب ملکتیسی درہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے میں تین لفعہ کہلواتوں اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ ماف ہو آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی مانے جانا ہو جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے پندرہ سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں رہتا تو پیدا ہو جائے والا بچہ تو بالکل پا صاف معصوم تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوئے میرے سامنے وہ جو کھڑا ہوئے جو اوپر گیلیوں میں سے روشندانوں سے جھان کرا جو مستورات بیٹھی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو آپ کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے نئی زندگی شروع کرو نئی زندگی شروع کرو اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے جب ٹوٹ جائے تو کھبرانا نہیں پھر رو دینا پھر رو دینا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے ماں تنگ نہیں پڑتی کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے اللہ تنگ نہیں پڑتا تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا ٹوٹ جائے پھر کر لے نا ٹوٹ جائے پھر کر لے انسان جو ہے بشر جو ہے جب معصوبہ ہوگے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤگے مہربان پاؤگے کرم نواز پاؤگے شرموں والا پاؤگے حیاء والا پاؤگے اس کے دربار میں ناومید بھی حرام ہے حرام ہے وقت اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے ناومید ہوئے بچے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال